السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال عباس مفتر عبدالسطر عرض کر رہا ہے کہ چند دن پہلے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ قطب عالم امام ربانی کا ایک مقتور جو حضرت نے مولانا خلیر احمد صاحب امبیٹوے کے نام لکھا تھا اس میں ذکر تھا لطحف ستہ تو لطحف ستہ کے مطالق عرض ہے کہ لطحف ستہ چھے نفس قلب روح سر خفی اقفہ فرمایا عزیز امان جان تو کہ انسان کے جسم میں چھے لطفے ہیں یعنی چھے مقامات ہیں کہ انوار الہی اور برکات الہی سے بھرے ہوئے ہیں اول لطیفہ قلب ہے کہ اس کا مقام بائیں پستان کے دو انگشت نیچے ہے اور نور اس کا سرخ ہے دوسرا لطیفہ روح ہے اس کا مقام دائیں پستان کے دو انگشت نیچے ہے اور نور اس کا سفید ہے تیسرا لطیفہ نفسی ہے کہ مقام اس کا زیر ناف ہے اور نور اس کا زردہ ہے جو تھا لطیفہ سیرے کہ اس کا مقام سینے کے مابین ہے اور اس کا نور سبز ہے پانچوہ لطیفہ خفی اس کا ٹھکانہ پیشانی ہے اور اس کا نور نیل گو ہے یعنی نیلہ چھٹا لطیفہ اخفہ ہے اور اس کا مقام امو دماغ ہے اور اس کا نور سیاہ ہے جیسے آنک کی پتلی ہے پستان کو چاہیے کہ انچے لطیف ہوگے ذکر اور شغل میں اس قدر مشغول ہو اور مشکر کرے کہ امرِ ذکر ظاہر ہو جائے یہ مضمون ببادر نوادر ہے اور مولان تھانوی صاحب کی تعلیم الدین سے لیا گیا ہے اور فرمایا کہ یاد رہے کہ نفس کی اصل غزہ غفلت ہے اس مرتبے میں اس کو امارہ کہتے ہیں اور جب شہوات کی مدافعہ کرنے لگے اور ابھی پورا سکون نہ ہو تو لوامہ ہے اور جب بلکل قرار ہو جائے اسے مطمئنہ کہتے ہیں اور فرمایا کہ لطیف قلب کی غزہ ذکر ہے اور لطیف روح کی غزہ خضوری ہے اور لطیف سر کی غزہ مکاشفہ ہے اور لطیف خفی کی غزہ مشاہدہ ہے اور فنا ہے اور لطیف اخفہ کی غزہ فنا الفنا ہے اسے کو ہمارے حضرت مسیح اللہ نوراللہ منقضو اس شیر میں بیان کیا کرتے تھے ہو فنا ذات میں یعنی ذات حق میں ہو فنا ذات میں کہ تُو نرہ تیری ہستی کا رنگ و بو نرہ ہو فنا ذات میں کہ تُو نرہ تیری ہستی کا رنگ و بو نرہ اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نوراللہ مرقدہ ہمارے استاذ جلالباد میں مولانا سید عابد حسین فرمایا کرتے تھے کہ فرشتہ جیسے معلوم ہوتے تھے بہت خوش پوشاک اور بہت خوبصورت اور شاندار ماضی میں آپ کی متعلق مذکور ہے کہ حضرت مولانا سہرنپوری یعنی خلیل احمد امبیٹوی وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے علم فیوز سے چودوی صدی کی پیشانی روشن ہوئی آپ حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے نواسے ہیں اور حضرت مولانا یاقوب صاحب نانہو تیوی کے بھانجیں اور ایک واقعہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب کا ترادہ نوراللہ عمر قدہو انہوں نے سنایا کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب ایک مرتبہ حضرت مولانا تھانوی اشتہ ابلہ صاحب تھانوی کے مہمان ہوئے رمضان کا مہینہ تھا تو حضرت مولانا خلیل صاحب تشریف لائے افطار کے وقت دسترخان چھنا گیا اور اس پر افطاری کا سامان رکھ دیا گیا اور افطار کا گولہ بھی بچ گیا اور اضان ہو گئی مگر حضرت تھانوی رحمت اللہ لے روضہ افطار نہیں کر رہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے ارض کیا کہ حضرت میرا معمول ہے کہ احتیاطاً صبح صادق سے دس منٹ پہلے سہری کھانا موقف کر دیتا ہوں اور غروب کے دس منٹ بعد افطار کرتا ہوں اس پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی مجھ سے تو ڈیرھ دن کا روضہ نہیں رکھا جا سکتا اور یہ کہہ کر کھانا شروع کر دیا اور دوسرے حضرت جو موجود تھے انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا پھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا کہ بھائی دس منٹ کے بعد تو یہاں سب صاف ہو جائے گا تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے بھی کھانا شروع کر دیا تو یہ ان حضرات کی بے تکلیفی اور ان حضرات کا اخلاص اور للہیت تھے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ